اسلام علیکم جی لندن سے گوڈ آفٹرنون کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں جہاں جہاں بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں شادر آباد رکھے آج کی سب سے بڑی خبر جو کہ گراہیں کھل رہی ہیں وہ تمام ساکب نصار اور ٹولے نے اپنے مالکوں کے کہنے پہ اس وقت کی جو مالکان تھے وہ جو گراہیں لگائی تھی نواز شریف کے اوپر وہ سارے کی سارے گراہیں اب کھل رہی ہیں سکسٹی ٹو ون ایف کا جو بل ہے اس میں ترمیم جو سینٹ نے پاس کی تھی اب وہ قومی سبلی نے بھی اس کو پاس کر دیا ہے اب اس پہ صدر نے دستخط کرنے ہوتے ہیں الوی بھاگ گیا ہے سعودی عرب سرکاری خرچے پر حج کے لیے اور پیچھے قائم مقام سنجرانی ہے اس نے حلب اٹھا لیا ہے وہ سنگیچر کر دے گا تو ایک تو یہ راستہ کلیر ہو گیا جہاندیر ترین کا بھی کلیر ہو گیا نواز شریف کا بھی کلیر ہو گیا نواز شریف اس وقت دبئی میں ہیں اور ساتھ ہی جنرل آسے منیر کے دبئی میں ہونے کی بھی خبریں ہیں کیوں کیا پاسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں فیصل وابڈا جو ہے ان کا ایک انٹریویو تلت حسین کو جو انہوں نے دیا دو باتیں قابل غور اس میں جو ہیں کہ یہ کہ موجودہ سال کے آخر تک یعنی جو الفاظ تھے وہ مختلف تھے لیکن مفہوم یہ تھا کہ بشرا اور عمران کی یہ والی شادی کا ڈراما جو ہے یہ اپنا انجام کو پہنچ جائے گا اور فیصل وابڈا کے بقول مشورہ عمران خان کو اس نے یہ دیا ہے کہ اس کو شکرانے کے نوافع لدہ کرنے چاہیے کہ اس موجودہ سے اس کی جان چھوٹے گی گو کہ سب کچھ برباد ہو گیا اسٹری ہو گیا اور اپنے ساتھ اس نے کروڑوں لوگوں کا تباہی کر دی لیکن تاریخ میں اس طرح کے علمناک جو ہیں وہ بھری پڑی ہے اس طرح کی علمناک تجربات کے یعنی ایک لوگوں کو یعنی ایک سٹرگل کر کے ایک چیز کھڑی کی جاتی ہے اور ایک مل ایک اس طرح کا جالی پندت ایک جالی پادری ایک جالی ملہ ایک جالی عورت مذہب کا نام لے کر آتی اور سب کچھ برباد ہو جاتا ہے عورت کے پیچھے جنگیں ہوئی ہوئی ہیں جی سلطنتیں برباد ہوئی ہوئی ہیں یہ تو لیکن ہاں وہ عورتیں خوبصورت ہوتی تھیں عام طور پہ ینگ ہوتی تھیں جن کے لیے سلطنتیں یہ بزرگ عورت کا مائی کا کے لیے پوری پوری سٹرگل برباد کر دینا جو نانی ہے دادی ہے یہ البتہ ہے کہ یہ خاصہ آپ کو ایک ریڈٹ جاتا ہے یہ اس طرح کی کوئی تاریخ میں مثال میرے نظر سے نہیں گزری کہ آپ ایک بڑی عورت کری ستر پیسٹھ سال ستر سال کی عورت جو نانی اور دادی ہے اس کے لیے سلطنت اٹھوٹا آکے برباد کر دے آپ نے آپ کو یہ امران خان کہی ہے آگے چلتے ہیں جی فیصل وارڈا کی جو بات کہ وہ کون سے ہیں دین فروش ملہ جو آکے امران خان کو یہ بتایا کرتے تھے کہ ان کو خواب آیا ہے کہ اسلام کی فلان بڑی اہم شخصیت نے امران خان کے لیے یہ پیغام بھیجا اور امران خان ان باتوں کو سنتا تھا ان پر یقین رکھتا تھا ٹھیک ہو گیا اور آخری بات میرے بھائی آپ سے میں گزارش کروں گا یہ جو ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے اپنے حالات پہ اور واقعات پہ اور اپنی تاریخ پہ لیکن یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ جنت تو کوئی دنیا کا ملک نہیں ہوتا اور جن کو ہم ترقی کی میراج سمجھتے ہیں یعنی یورپ امریکہ اب چائنہ اوبرتہ آ رہا ہے وہاں بھی پرفیکشن نہیں ہوتی تو میں آپ کو یہاں کی سماجی جو بحث امریکہ اور برطانیہ میں اس وقت فل بلوم پر چل رہی ہے اور سٹ پٹایا ہوا ہے آپ پورا معاشرہ میں اس پر آپ سے کچھ گزارشات کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ شکر کیجئے کہ یہ معاملات اس طرح کے ابھی تک ہم ان سے بچے ہوئے ہیں وہاں پاکستان میں لیکن پہلی بات آبیسلی وہی گراہیں جو ہیں وہ کھل رہی ہیں اور نواز شریف کے چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنے کے راستے میں اب وہ سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ وہ انشاءاللہ وزیراعظم ہوں گے اور وہ سارا کا سارا ساکر بن ساری ٹولہ جو ہے وہ تاریخ کے ڈسٹ بین میں اندھے مو پڑا ہوا ہے یہ فیرون جو کہا کرتے تھے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور اس زمانے میں بھی میں یہ گزارش آپ شکیہ کرتا تھا کہ بڑے بڑے آیا اور بڑے چلے لیا کہ نواز شریف اسٹری ہو گیا اوہ غلام اساق خان کے زمانے سے وہ خود اسٹری ہو گئے ہیں نواز شریف وہیں کھڑا ہے عبامی طاقت جو رکھتا ہے لیڈر اس کو آپ ایگزیکٹیو آرڈرز دیکھ کر یہ بار بار بہاؤ بیڑا تو غرق کر سکتے ہیں اپنا بھی جیسا عمران خان کے شکل میں کر دیا روک نہیں سکتا ہے اس نے پھر آنا ہوتا دورہ دبائی کے بارے میں میں آپ سے اور سعودی عرب کے بارے میں دیکھی ہے یہ کوئی خبر نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں آپ کے سامنے یعنی آپ کو نظر آتی ہیں نا وہ نظر آ رہی ہیں نواز شریف کے سٹیچر کا آدمی ہے وہ دبائی اور سعودی عرب کے اپنے کسی ایمنے سے تو ملنے جائے گا نہیں ایمنے وزیر جو ہیں وہ اس طرح کے لوگ تو دو دو مہینے تین تین مہینے ملاقات کا انتظار کر رہے ہوتا ہے ان کو ٹائم نہیں ملتا اب نواز شریف کے سٹیچر کا آدمی خود ٹریبل کر کے اگر وہ دبائی پہنچے ہیں اندھر سے مریم نواز آئی ہیں اور سعودیہ جانا ہے جس کے بعد پھر برطانیہ واپسی ہے نواز شریف کی تو اس کیلبر کا آدمی جب جائے گا تو وہ ظاہر ہے میرے بھائی وہ اپنا کوئی اس کے پیچھے بہت ہی سنجیدہ بہت ہی بڑے انگیجمنٹ سنگی نا اس کی تو وہ کیا ہیں جنرل آسے منیر جو ہیں وہ اس وقت دوائی میں ہیں یا وہ کل ہوں گے یا آئیں گے کوئی اس میں حیران مطلب حیرت کی اس میں بات نہیں ہے پاکستان کے شیف آدمی سٹاف ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ملاقات کی وہ خبر گردش میں ہے لیکن کیا صرف اس ملاقات کے لیے نواز شریف دوائی چلے گئے ہیں کہ جنرل آسے منیر سے ان کی ملاقات ہوگی نہیں یہ ملاقات can be one of the جیسے کہنا چاہیے مسروفیات اب ابو دابی اور سعودی عرب سے ہمارا کیا انٹرسٹ ہے وہ پیسے ہیں ان کے پاس پیسے ہیں ہم بیکاری ہیں بکیر ہیں تو اب ہم جب جائیں گے ان کے پاس ساتھ پھلا کے تو کیا کہیں گے انویسمنٹ کی بات کریں گے یہی کریں گے تو وہ جو ہے یعنی یو اے کی گورنمنٹ ہوگی ہے سعودیو گورنمنٹ ہوگی وہ ظاہر ہے نوکروں کا والا سلوکی مرسد کریں گے تو وہ نوکروں کو پہلے جو انویسمنٹ ہم اسے مانگ رہے ہیں تو اس سے پہلے ضروری ہے نا کہ وہ زمانتے لیں تو جو زمانتے لیں گے وہ کیا کریں گے بھائی ہماری اسٹیبلشمنٹ نصر جعوید کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سعودی عرب کی منکوہ ہے منکوہ مستقل طور پر تو وہ کیا کریں گے سعودی عرب سعودی ہوں گے یا یو اے کی لوگ ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کے ملک میں تو یہ تائی نہیں ہے یعنی ہم سیویلین سے بات کریں یا اسکری قیادت سے بات کریں وہ اس پہ ڈالتا ہے وہ اس پہ ڈالتا ہے عام طور پر دونوں جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارے سامنے دونوں بیٹھیں جو کہ سیویلین کہتا تھا فیوچر کی اور پریزنٹ کہتا تھا اسکری اب جنرل آسے مونیر جتنا بھی سچ بولتے رہے ہیں بوجھ ان کو جنرل باجبہ کو اٹھانا ہے کیونکہ پری ڈساس اس سے پہلے وہ تھا وہ غلازت صاف کرنی ہے نا تو ان دونوں کو یعنی دونوں کی یعنی پریزنس میں کوئی ایسی انڈسٹیننگ کوئی ایسے سگنیچر کسی انڈسٹیننگ پہ کوئی ایسا آپ کہیے کوئی کانٹریکٹ کوئی ڈیل کوئی انڈسٹیننگ جو بھی نام دیجئے لیکن یہ بالکل قابل فہم بات ہے کہ وہ تو ہیدہ عرب امارات اور سعودیز اگر پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی شرائط منوانے کے لیے ٹرمز منوانے کے لیے اپنا انٹرسٹ دیکھنے کے لیے اپنی انویسٹمنٹ کا ریٹرن دیکھنے کے لیے سٹیبلیٹی کے لیے جو وہ گارنٹیز چاہیں گے وہ دو لوگوں سے گارنٹیز چاہیں گے نا اسکری ہیڈ اور سویلین ہیڈ آتا ہمہ وزیراعظم تو یہ بلکل ٹھیک ایک سمجھ آنے والی بات ہے کہ نواز شریف اور جنرل آسم منیر یعنی بنائی طور پر نواز شریف کیونکہ لیڈر وہ ہے کہ وہ جو رائل فیملیز ہیں دونوں شہزادوں کی جو انویسٹمنٹ ان کے لیے ان کو زمانتے دیں ان کو آئیڈیاز دیں پاکستان کا کیس پرزنٹ کریں انہیں قائل کریں کہ وہ پاکستان کی ایکانومی میں کو بہتر کرنے کے لیے اپنا رول عطا کریں یہ نواز شریف ہمارے پاس عوامی طور پر پاکستان کو مارکیٹ کرنے کے لیے نواز شریف اکیل آدمی ہے بھارت میں بھی یہی صورتحال ہے اس کے لیے نواز شریف ہے تو اتنے بڑے آدمی جب نواز شریف کے سٹیچر کا دبائی اور سوریہ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس لیول کی انگیجمنٹس ہوں گی رائل فیملیز کی ہوں گی پاکستان کے اندر انویسمنٹس کی ہوں گی جس کے لیے نواز شریف کی زمانت دینا ضروری ہے اور وہاں سے جنرل آسم منیر کا موجود ہونا اور زمانت دینا ضروری ہے کہ یہ وہ ٹیم ہے جو گارنٹی دے گی دونوں یعنی جو رائل فیملیز ہیں متحدہ رامہ بارہ دبائی کی اور دبائی صرف نہیں مطلب ظاہر ہے وہ ابودابی بھی کوشش کریں گے کیپیٹل ابودابی اور پھر اس کے بعد یہ کہ سعودی انویسمنٹس جو ہیں ان کو یہ اسکری اور یہ مل کر جو ہے یہ یہ فارمولا قابل فہم ہے آگے چلتے ہیں دیکھئے فیصل بابڑا کے انٹریو پہ اس سے زیادہ میں کیا بات کروں کہ اس نے یعنی ایک بات گزارش کیے چلا جا رہا ہوں کہ یہ شادی نہیں چلے گی یہ بوشرا لالچی عورت ہے یہ اس طرح کے خاندان بغیرت لوگ ہوتے ہیں یہ کلائنٹ کو پساتے ہیں ایک اوپن ہوتے ہیں لوگ جو مطلب ہے لکنوں کے بازار ہوں یا لاہور کے یا کہیں اور کے جو اوپن لوگ ہوتے ہیں ہالنڈ میں امسٹرڈم ہے اوپن بازار ریڈ لائٹ ایریہ آپ جاتے ہیں وہ جو بھی ہے وہ ناچنا ہے گانا ہے جو بھی ہے وہ کھل کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اتنے پیسے آپ دیں گے اور یہ آپ سرویس حاصل کر لیں گے وہ قابل نفرت نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کی مجبوری کیا ہے لڑکی نہیں ناچتی ہے عورت نہیں ناچتی عام طور پر اس کی مجبوری ناچ رہی ہوتی ہے اس کی ماں باپ یا بچوں کی بھوک اس کو نچوا رہی ہوتی ہے تو وہ ایک اور بات ہے لیکن مذہب اور دین کا نام لے کر پہلے سے امیر لوگ مزید دولت میں اضافہ کرنے کے لیے جب یہ کام کرتے ہیں جو بشرا یہ خابر مانے کا معارنہ کیا تو یہ لوگ کہیں زیادہ قابل نفرت اور بھیانک کردار کے مالک ہوتے ہیں انہوں نے اپنی غلازت کو چھپانے کے لیے یہ لبادے اڑے ہوتے ہیں اور یہ اشتہار بنے پھر رہے ہوتے ہیں اور یہ فیصل بابدہ نے بھی کہہ دیا میرے پاس تو کوئی خبر نہیں تھی تاریخ کا ایک طالب علم تھا میں تب بھی کہتا تھا کہ میرے پاس خبر نہیں ہے میں تاریخ کا طالب علم آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کبھی بھی نہیں چلے لی فیصل بابدہ نے اس پہ تصدیق کر دیا وہ باخبر ترین آگی ہے دوسری چیز جو میں پہلے دن سے گزارش کر رہا ہوں یہ اور یہ مقبول قضاو اور یہ مولانا تاریخ جمیل یہ اس پورے فراڈ نیٹ ورک کا دینی چہرہ ہے فیصل بابدہ نے کنفرم کر دیا نام نہیں لیے ان دونوں کے لیکن بتایا کہ یہ دو اس طرح کے جو ہے نا وہ ملہ ٹائپ اور دین فروش جن سے بڑی جن کی فالوئنگ ہے وہ آکے پی ایم ہاؤس میں بران خان کو یہ بتایا کرتے تھے کہ ان کے خواب میں کون آیا اور وہ کہا یہ خوابوں کے حوالے سے کون مشہور ہے باجوا کے لیے جو کہتا تھا اور یہ مقبول اور یہ تاریخ جمیل جیس سے کر کے جا کے ملتا تھا امران خان سے یہ وہ درباری ملہ تھے جو اس کے خناس بھرتے تھے امران خان کے اور یہ ان پر یقین کرتا تھا اب اس کو لیڈر مانتے ہیں یہ پڑھے لکھے ڈاکٹر یہ پڑھے لکھے ہیں جینئر پڑھے لکھے بینکر جو خود کو پڑھا لکھا کہتے ہیں وہ امران خان کو لیڈر مانتے ہیں جو بشرا کے پیروں میں گرتا ہے جو اوریا اور یہ مولا مولا تارک جمیل کو سچا سمجھتا ہے یہ ہے اس بندے کی ایبیلیٹی اس کو آپ نے ملک پکڑا دیا وہی اس نے کیا اچھا تو یہ گزارش ہو گئی اور اب آخری بات میں آپ سے گزارش کروں کہ ہماری ہاں کی ہماکتیں جہالتیں کیا اس پہ کتنا روئے بندہ اب آئیے ذرا ترقی آفتہ معاشروں کی طرف امریکہ اور ورطانیہ آپ کو مطلب یہاں پہ جو بحث ایک توفان کھڑا ہوا ہے سوسائیٹی پریشان ہوئی پڑی ہے ہل گئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب جنڈرز یعنی عورت ہوتی ہے مرد ہوتا ہے اچھا وہ تیسری چیز پر نکلی یہ بھی چوتھی چیز نکلی پا یہ ختم نہیں ہو رہی ہے چیز اب قانون سازی کا مطالبہ ہے اب سوشل بیہیوئرز کا اور یہ تعلیم اداروں میں ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کسی بھی وقت مرد ہے وہ اٹھ کے کہہ دے کہ وہ دراصل عورت ہے تو اس کو فوری طور پر وہ تمام قانونی تحفظ اور اس کو وہ مقام حاصل ہو جائے گا جو کہ عورتوں کا حاصل ہے اسی طرح سے عورتیں اگر یہ کہہ دیں کہ وہ کوئی بھی عورت کہہ دے کہ وہ آج کے بعد وہ مرد ہے یا وہ فیل کر رہی ہے وہ مرد ہے تو وہ قانونی طور پر اقدام اس کو مرد تسلیم کر دیا جائے بات یہاں ختم نہیں ہو رہی اس سے آگے اب یہ ہے کہ کچھ سکولز میں یہاں ویلز میں اور باقی برطانیہ میں اس پہ ٹیلی ٹیلی گراف کی ریپورٹ ہے گوگل کیجئے ٹیلی گراف ایک بہت مطور اخبار ہے یہاں کا اس نے ایک پوری ریسرچ کی ہے اس پہ پیریز مورگن نے ایک بہت اچھا اینکر اس کو دیکھی ہے وہ چلا رہا ہے بار بار وہ یہ ہے کہ اب تو جڑ 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 یعنی پہلے تو مرد اور عورت اب اس سے آگے چیز یہ نکلی ہے کہ بچہ اگر گیارہ یا بارہ سال کا یہ کہتا ہے کہ وہ ایک بلی ہے اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ ایک بلی ہے تو اس کے جو میٹس ہیں پیرز ہیں اس کے جو کلاس میٹس ہیں وہ اس کو بلی سمجھیں وہ اس کا مزاق نہیں اُڑا سکتے ایک آدمی بچہ اگر یہ کہتا ہے کہ وہ ڈائنا سورس ہے وہ ریچ ہے تو باقی کلاس فیلو اس کو بننا پڑے گا یعنی یہ اگر اس کو یہ کہا جائے ایک ٹیچر کی ایک ٹیچر نے اپنے ایک کلاس میں اس کی آوڈیو ریکارڈڈ آگے وہ وائرل ہوئی ہوئی یہ بہت اس پر انگام آیا کہ وہ ٹیچر ایک بچے کو ڈانٹ رہا ہے ڈانٹ رہا ہے کہ وہ اپنے کلاس میٹس کو پر ہس رہا تھا کیونکہ کلاس میٹس یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو بلی ہے کیٹ اور وہ جو کمینکیٹ کرے گا وہ میاؤ میاؤ کر کے کرے گا تو کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ اس پر اس کا مزاق اڑا ہے کیونکہ اگر وہ بلی ہے تو وہ بلی ہے تو اس کے کلاس میٹس نے اپنے اس کا مزاق اڑایا اسے کہا کہ تم بلی نہیں ہو تو ٹیچر اس کو ڈانٹ رہا ہے کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ وہ اور ڈسپیکیبل کا لفظ اس نے استعمال کیا انتہائی کابل نافرت کہ تم اگر یہ سوچتے ہو پرانے زمانے کی طرح کہ صرف مرد اور عورت کے علاوہ کوئی جنڈر نہیں ہے تو یہ تو بڑے پرانے زمانے کی بات ہے ڈسپیکیبل اور اس کو پیرز مورگن نے پھر کہا کہ ڈسپیکیبل وہ بچہ نہیں تھا تیرہ سال کا جو ہس رہا تھا اپنے دوست پر جو خود کو بلی کہتا ہے ڈسپیکیبل وہ ٹیچر ہے جو اپنے یعنی ایک نارمل بچے کو غنت کہہ رہا ہے تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کیا روتے ہیں ہوریا پہ اور مولانا تاریخ جمیل پہ اور عمران خان پہ ہمارے ہاں تو ایک بڑی یعنی غربت رہی ہے ایڈیوکیشن نہیں ہے مطلب آپ کے سامنے ہمارے کیا حالات ہیں تو ہمارے ہاں اگر کوئی مطلب ہے دین اس میں پاگل ہو جاتا ہے یا کوئی ملا کے آتھوں کو پندت کے آتھوں کو پادری کے آتھوں لوگ جو پاگل ہو جاتے ہیں اس کی تو بہرحال کوئی نہ کوئی وجہ کلاش کر سکتے ہیں جہالت کی وجہ ہیں ان معاشروں کے بارے میں اب آپ کیا کہیں یعنی جن کی ہم مثالے دیتے ہیں وہاں پہ بھی ایک انسانوں کا گروپ کھڑا ہو گیا ہے اور اب یہ جو بیسیکلی یہ جو سیم سیکس کپلز ہیں وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں اب ان کے بارے میں تحریک یہ ہے کہ ان کو بچے یہ آج سے نہیں چل رہی ہے یہ اٹھارہ بیس سال پرانی بحیث ہے جو اب اپنی پیک پر پہنچی ہوئی ہے کہ ان کو بچے ایڈاپٹ کرنے کی قانونی اجازت جو ملی ہوئی ہے ظاہر ہے ان کے پاس ہے تو وہ اس لیے ہے کہ وہ خود تو پروڈیوز کر نہیں سکتے بچہ تو پھر وہ اس طرح کے بچے آ کے تو ایک بچے کے ساتھ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اسے ایک ایسے گھر میں وہ بچہ پروان چڑھ رہا ہے کیونکہ مطلب ہے کسی بھی وجہ سے بچہ ایڈاپٹ ہو گیا اس کو پالنے والا کوئی نہیں ہے تو اب اسے سیم سیکس کپل نے ایڈاپٹ کر لیا تو وہ ایک ایسے گھر میں پروان چڑھ رہا ہے جہاں وہ دو مردوں کو دیکھ رہا ہے می اور بیوی کے روپ میں یا وہ دو عورتوں کو دیکھ رہا ہے می اور بیوی کے روپ میں تو اس کا جو نیچر کا یعنی ایک بچے کا جو تارف ہوتا ہے جنڈر سے مرد جب وہ سمجھنا چاہتا ہے تو باپ کی طرف دیکھتا ہے عورت کو سمجھنا چاہتا ہے تو ماں کی طرف دیکھتا ہے بچہ ہو یہ بچی لیکن اس طرح کے جو بچے ہیں سیم سیکس کپل کے ہاں جو پروان چڑھ رہے ہیں یہ ان کی بیسک ہیومن رائٹس کی یعنی نگیشن ہے ان کو نگیٹ کر دیا گیا ان کو یہ اپورچنٹی ہی نہیں دی گیا اگر وہ دو مردوں کے ہاں بچہ پر ورش پا رہا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ عورت کیا ہوتی ہے یا ماں کیا ہوتی ہے یہ عورت کا گھر میں رول کیا ہوتا ہے وہ اس کے لیے نارمل سمجھے گا وہ دو مردوں کا رہنا اگر دو عورتوں کا کپل ہے اور وہاں پہ جو بچہ ڈاٹ کیا ہوا اس کو نگیٹ اس کی ہیومن رائٹس کے وائلیشن ہوگی اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مرد کا کیا کردار ہوتا ہے ایک گھر میں وہ دو عورتوں کو یہ سب کچھ سمجھے گا جس کے بعد اس کی جو اورینٹیشن ہے فیوچر میں اپنی لائف پارٹنر کے انتخاب میں وہ بہت بری طرح ایفیکٹ ہوگی کہ کوئی اس نے بچپن سے دو مردوں یا دو عورتوں کو اکٹھے میاں بھی بھی کی طرح رہتے ہوگا دیکھا تو یہ وہ پاگل پنے ہیں یہ وہ جہالت ہے یہ وہ عذاب ہے آپ یوں کہی ہیں جو ان معاشروں میں بھی ہے تو مکمل کوئی جنت کوئی معاشرہ نہیں ہوتا یہ اچھائی اور برائی اور یہ والی فورسز آپ کتنے بھی امیر ہو جائیں یا غریب ہو جائیں یہ لڑائی تو میری بھائی قیامت تک چلنی ہے اور ہر انسان کو اس میں اپنا کردار عدا کر رہا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہوا تھا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسائیوں دنیا بھرک و شادر عباد رکھے آپ سے اجازت چاہتا ہوں بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ